اگر آپ مولانا انس یونس صاحب کے خوبصورت انداز میں بلکل نئے کلام سننا چاہتے ہیں تو آر ایم اسلامی میڈیا کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی حمدونات آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں خاجہ عزیز الحسن مجزوگ رحمت اللہ علیہ کا جو کلام تھا اس سے اپنی دا کروں خاجہ عزیز المجزوگ رحمت اللہ علیہ عزیز الحسن مجزوگ نمور اللہ مرکتہو یہ حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے بیت تھے تھانوی صاحب سے ایک دن تھانوی صاحب نے خاجہ صاحب سے نراز ہو گئے اور ان کے کہنے لگے بھئی بھئی اس کو نکالو خانقہ سے تو خاجہ صاحب کو خانقہ سے نکال دیا تو خاجہ صاحب خانقہ سے نکال کر باہر کسی جگہ پہ بیٹھ گئے کسی نے آکے تھانوی صاحب سے شکایت کی حضرت وہ مجزوگ وہ آپ نے نکالا ہے وہ تو فنا جگہ پہ بیٹھا ہوئے باہر وہ جاتا ہی نہیں ہے کہ اسے وہاں سے بھی بیٹھو اٹھاؤ چلا جائے تو قاسد آیا کہہ رہے لگا خاجہ عزیز الحسن مجزوگ سے کہ تھانوی صاحب بولے بھئی تم یہاں پہ بھی نہیں بیٹھ ہوگے تم یہاں سے بھی جاؤ وہ مجزوگ شائر شائر ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے لگا کیا نہیں لگا اچھا کہ جاؤ تھانوی صاحب سے بول لو ادھر تم در نہ کھولوگے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر تم در نہ کھولوگے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری کہ آپ کے حکومت تو چاہتیواری میں ہے وہاں سے نکال دیا تو ٹھیک ہے یہاں تو میری چل رہی ہے نا یہاں سے میری جاتا تو تانوی صاحب کے پاس جب گئے کسی نے کہا تو تو یوں کہ رکا بلاو اس کو واپس تو انہوں نے کچھ ایسے کلام لکھے جو پورا عالم کے کلام پڑھنے والے انہیں پڑھا ہے کیا در تھا ان کی اشعار میں آپ آج بھی محسوس کریں گے صرف الفاظ نہیں ہوتے جو سوچتے ہیں جو دل میں آتا ہے جو فکر ہوتی ہے وہ پھر الفاظ بنتے ہیں اب دیکھو خاجہ صاحب نے کیا کہا یار رہے یار ربی تو میرا اور میں تیرا یار رہو یار رہے یار ربی تو میرا اور میں تیرا یار رہو مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بے زارے رہو ہر دم ذکیر و فکر میں تیرے مستی رہو سر شارے رہو ہوش رہے مجھ کو جو نہ کسی کا تیرے مگر ہوشی یار رہو اب تو رہے بس تا دن میں آخر ورد زباہ مجھ کو فقط میرے میرے ایلہ آپ لہ ایلہ 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 آہو لہ ایلہ 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 بہدہ لہ ایلہ ایلہ اللہ اللہ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگے لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بست آدم آخر میرے دے سبائے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور مخفی نہیں تیری نظر سے کوئی بھی فرد بشر مخفی نہیں تیری نظر سے کوئی بھی فرد بشر عم کے بحر میں بلحجر چھوٹی پہ تیری نظر عاصی و محسن پہ نظر ہر فاسق و فاجر پہ نظر عاصی و محسن پہ نظر ہر فاسق و فاجر پہ نظر تیری نظر کی یکتائی میں گمے ہے سارے جہاں کی نظر میرے الہ اب تو رہے بست آدم آخر ورد زبائے میرے الہ لا الہ اور بعض ساتھی افتاری کے بعد دوبارہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چپ کر روزہ کونسا روزہ چپ کر روزہ میں نے ایک مفتی صاحب سے کہا کہ افتاری کے بعد اگر کوئی تھوڑی بہت بات کر لے کچھ ہوگا تو بھی انہوں کا قسم سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں جس کے موں میں پانے ہیں تو وہ نہ بولے پر اس کے آگے وہ نے اس کو بولے گا سبحان اللہ جو بے پانے ہماری طرف وہ بولو ایک پر اوچھی آواز سے کہوں لا ایلہ اللہ لا ایلہ اللہ لا ایلہ اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں آپ کہیں گے کوئی نہیں ہے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زباہ میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا سب کے دو یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یا رہے رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محابل خلق سے میں بے زارے رہوں ہر دم ذکروں فکر میں تیرے مستی رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں میرے الہ اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زباہ میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ